الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا آحد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعُهُ أَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرزم من بادی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغزهم فببغزی ابغزهم من آزاهم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ ومن آزاللہ فیوشق ان یأخذ وکما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولهم نبی القریم انتہائی پر فتن دور شروع ہو گیا ہے شروع ہو چکا ہے بہت خطرناک دو چار دن پہلے ہی ایک حدیث پڑی ہے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم جس زمانے میں موجود ہو اس زمانے میں اگر تم میں سے کوئی شخص دین کے سارے حصوں پر عمل نہیں کرے گا ایک حصہ بھی دین کا اگر چھوڑ دے گا تو بہت خطرناک بات ہے کیونکہ تم تو واہج کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھ رہے ہو تم میری زیارت کر رہے ہو جبریل علیہ السلام کی تمہیں ملاقات نصیب ہو رہی ہے وہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی شکل میں آ کر حضور سے گھٹھنے ملا کر سوالات کر رہے ہیں صحابہ حضور کے جوابات اور ان کے سوالات کو سن رہے ہیں تمہارے لئے گنجیش نہیں ہے کہ دین کے کسی ایک حصے کو بھی تم چھوڑ دو کیونکہ یہ زمانہ نور کا زمانہ ہے روشنی ہی روشنی ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ ملینا اس زمانے میں جو شخص پورے دین پر نہیں بلکہ دین کے دسمے حصے پر عمل کرے گا نو حصے اس کے دین کے متروک ہو گئے عمل نہیں کر پا رہا لیکن دین کے دسمے حصے پر اگر اس نے عمل کیا تو اللہ رب العزت اس دسمے حصے پر عمل کے نتیجے میں پچاس آدمیوں کے برابر اللہ اس کو عجر عطا فرمائیں گے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من لا او منہم وہ پچاس ہم میں سے یا اسی زمانے کے پچاس لوگوں کے برابر ایک ایک کو سوا ملے گا حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے آقا نے فرمایا منکم تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر اللہ اس کو دین کے دسمے حصے پر عمل کرنے کے نتیجے میں عجر عطا کرے بڑا مشکل وقت ہے فتنے ہی فتنے ہیں ہر دور میں فتنے ہیں آقا نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا اسی وقت سے ہی فتنے کھڑے ہو گئے مسیلمہ کذاب بدبخت اسوا دے آنسی اسی زمانے میں ہی نبوت کے مقابلے میں آگئے ہیں خلیفہ وقت حضرتِ صدیقِ اکبر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اسی فتنے کی سرکوگی کی مسیلمہ کذاب سے لڑائی کی تقریبا بائیس ہزار اس خبیز کو نبی مان چکے تھے اس سے بھی زیادہ تھے ایسا کوئی حضور زندہ ہیں زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے رہلت فرمانے میں سال دو سال کی بات ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے اور اس کو نبی مان لیا حضرتِ صدیقِ اکبر نے ان سے مقابلہ کیا اور بائیس ہزار مرتد دین کو جہنم رسید کیا بارہاں سو صحابہِ کرام نے جامِ شہادت نوش فرمایا جن میں چھے سو قرآنِ مجید کے حافظ اور قاری تھے اس زمانے میں حافظ بننا قاری بننا بہت مشکل تھے ان میں اصحابِ بدر بھی شریف تھے تو حضرتِ صدیقِ اکبر نے بنیاد رکھ دی جو بھی بدبخت ختمِ نبوت پر انگلی اٹھائے گا تو اس کا یہ انجام ہے اللہ اکبر قبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس تجال آئیں گے کلہم یزعم ان میں سے ہر ایک بدبخت یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ سب کے سب دجال ہوں قذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے قرآنِ مجید کی تقریباً سو آیات سے ختمِ نبوت کا مسئلہ حل ہوتا ہے سو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت پر دلالت کرتی ہیں بہر لگاتی ہیں اور زخیرہِ احادیث میں تقریباً دو سو احادیث سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے ختمِ نبوت کا ثبوت دو سو احادیث سے احادیثِ مشہورہ متواترہ پوری امت کا اجمعہ جو شخص بھی نوزو باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا قذاب ہوگا جیسے توحید کا عقیدہ قیامت کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ یہ تین بنیادی اقائد ہیں ان کے بغیر انسان مومن نہیں مسلمان نہیں ختمِ نبوت کا عقیدہ بھی بنیادی اقائد میں داخل ہے جو شخص ختمِ نبوت میں ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے وہ بھی دجال اور قذاب ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ فرماتے ہیں اگر کسی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی دوسرے شخص نے اس سے دلیل مانگی اس سے موجزہ طلب کیا کہ آپ اپنی نبوت کا موجزہ دکھیں تو یہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ دو سو احادیث سے ثابت قرآن مجید کی سو آیات سے ثابت دلیل کی گنجیش ہی نہیں ہے تو دلیل کے مطالبے کا کیا مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے بڑا اس اس مسئلہ مطالبے 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 جو جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے خود مستقبل میں کافر ہوننے والا تھا پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس نے کافر کہنا شروع کر دیا کچھ دور اس پر گزرا مسلح وائز مبلغ اسلام کی حیثیت سے کام کرتا رہا بڑا ترار تھا زبان میں تاثیر تھی لوگ اس کی باتوں کو سنتے کہتے بڑا نیک آدمی کچھ مدت کے بعد اس خویص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں مجدد عمر بن عبدالعزیز مجدد اول میں اس صدیقہ مجدد کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر کہا نہیں میں مسیح معود ہوں جس مسیح کی خبریں احادیث میں موجود ہیں اس کا مستحق میں ہوں کچھ مدت کے بعد کہا نہیں نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک نبوت اصلی شرعی اور ایک غیر تشریعی نبوت جس کو زلی اور بروزی کہا جاتا ہے میں اصلی نبی تو نہیں ہوں لیکن زلی نبی ہوں یعنی حضور کی نبوت کا میں اکس بن کر آیا میں حضور کو خاتم نبی مانتا ہوں لیکن ان کی مہر سے میں بھی نبی بن کرا گیا میں زلی اور بروزی نبی اور پھر اس کے بعد بلکل ننگا ہو گیا کہنے لگا میں تشریعی نبی ہوں اصلی نبی ہوں بلکہ بدبخت کہنے لگا مہ کانا محمد ابا آہد مر جال کم ولکر رسول اللہ یہ میرے اوپر اتری اس کا مستاق میں ہوں محمد الرسول اللہ والذین معه اشدہ علی کفار اللہ نے یہ میرے بارے میں اتار ہے یہ آیت بھی میرے بارے میں اتری میری نبوت محمد کی نبوت سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے کیونکہ محمد کے نبی ہونے کے موجزات کم ہیں اور میرے موجزات کہیں زیادہ ہیں کہنے لگا میری نبوت کے دس لاک موجزات ہیں دس لاک ایسی بے وکوفی کی باتیں آگے چل کر تو جو معلوم ہوتا ہے واقعہ تن پاگل ہو گیا اچھا کوئی آدم مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہے میں آدم علیہ السلام ہوں تو سارے لوگ کہیں کہ اللہ نہ دیں بے تو آدم علیہ السلام کیسے عزق ہے آدم علیہ السلام کی تو ذریعت ہے یہ پھیلی ہوئی تو کیسے بن گیا اس بد وقت نے کہنا شروع کر دیا میں آدم علیہ السلام ہوں کچھ دنوں کے بعد کہا نہیں میں شیس علیہ السلام ہوں پھر مزید آگے پاگل ہوا کہنے لگا میں نوح علیہ السلام جتنا مشہور نبی تھے ان کا مستاق اپنے آپ کو بناتا گیا یہ اکل مندی کی باتیں تعلیم یافتہ لوگ اس کو نبی مان چکے ہیں جو خبیص کہتا ہے میں ابراہیم ہوں میں موسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں میں اور پھر کہنے لگا عیسیٰ ابن مریم کی تو میرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین دادیاں اور نانیاں زنہکار تھیں ایسا پہلانت ایسا پہلانت ایسا ایسا پہلانت لوگ انہیں اس کو نبی ماننا شروع کرتی تاج حیران ہی ہوتی لوگ پاگل ہو گئے ہیں پاگل خانے ختم ہو گئے نالیکوں کو تو پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے ایسی بکواس اللہ کی پناہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش یہ نظر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری ایک جملہ کہہ کر دار فانی سے رہلت فرما گئے کہنے لگے اگر ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کام نہ کیا اللہ کی قسم گلی کا کتہ ہم سے بہتر رہے گلی کا کتہ ہم سے بہتر وہ گلی کی حفاظت کرتا ہے گلی سے اس کو روٹی ملتی ہے وہ نمک حلال ہے ہم نمک حرام رہے کیا ہماری زندگی ہے اس زندگی پر تو واقعی لانت گلی کا کتہ بھی بہتر ان کے بیٹے حضرت انظر شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے اببا جی کو تین مہینے میرا بسترہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا تڑپتے رہتے تھے کبھی دیں طرف کبھی بہیں طرف بس نید نہیں آرہی کبھی اٹھ کر بیٹھ تے کبھی لیٹ جاتے میں نے پوچھا حضرت کیوں بے قرار ہیں کہتے ہیں اس خبیص کی وجہ سے بے قرار ہی ہے کہ ہم حضور کو کیا مو دکھائیں گے ہماری زندگی میں یہ بد بخت فتنہ برپا کر رسول اللہ کی تین مرتبہ زیارت نصیب ہوئی اور دس دس سال کے وقفے سے دس سال زیارت پھر دس سال کے وقفے کے بعد پھر زیارت پھر زیارت تین مرتبہ زیارت اور ہر مرتبہ فرمایا انور محنت کرتے رہو مسئلہ حل ہو جائے گا تم مبارک بات کے مستحق آقا نے ہمیں بشارت دے دی لیکن ایسے نیحلوہ ہزاروں جانیں قربان کی ربوہ کے ان نوجوانوں کو سلام کرو جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور پھر اسمبلی میں مفتی محمود صاحب اور نقابر نے دلائل کے ساتھ مجبور کر دیا اسمبلی کے ممبر کوئی دیندار تھوڑے تھے جیس اسمبلی کو چلانے والے جناب ظلفقار علی صاحب بھٹو تھے دنیا کی لین کا آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کے رجل سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے ہمارا ایمان ہے ظلفقار نے یہ مسئلہ حل کیا ہے اس کی مغفرت کے یہی ایک مسئلہ ہی کافی ہے ورنہ ان خبیصوں کو کوئی مقرر کوئی مبلے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا جب بھی ان کے خلاف تقریر ہوتی فوراً جیل میں ہزار علماء شہید ہوئے ہزار ارکان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا حضرت تعالیٰ شاہ خان صاحب بڑے محدث تھے جامعہ اشرفیہ کے وہ فرماتے ہیں حضرت کی وفات کے بعد میں نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے جانب دائیں صدی کے اکبر بیٹھے صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے اور سامنے عطا اللہ شاہ صاحب بخار بیٹھے تو آقا نے حضرت صدی کے اکبر کو کہا سب سے پہلے ختم نبوت کا کام کرنے والے صدی کے اکبر تھے اللہ کے پاک پیغمبر نے انہی کو فرمایا صدی میرے بیٹے عطا اللہ کے سر پر یہ دستال رکھ دو میں راضی ہوں اس نے پوری زندگی اس مسئلے کو حل کر دیا اور کوشش کی مسئلہ بڑا اہم ہے جوان بوڑھ ہے اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم بز کم یار یہ تو ہو نا جو